جیب میں پیسے ہوں تو چہرہ بتاتا ہے کہ آج کوئی خاص بات ہے کسی شخص کے پاس بڑی گاڑی ہو کوئی اچھا منصب کسی کو مل جائے وزارت کا کلمدان دے دیا جائے وزارت تو دور کی بات ہے کوئی ممبر اسمبلی بن جائے اس کا ایک نشہ ہے پروٹوکول، عزاز، تکریم، دولت، عزت، شہرت یہ ساری چیزیں اگر کسی کو میسر ہوں اچھی گاڑی ہو تو انسان جب روڈ پہ چڑتا ہے اور وہ فراتے بھرتی ہوئی جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کو کاٹ کے جب آگے گزرتی ہے تو پھر اپنا ہی سواد ہوتا ہے اپنا ہی ایک سرور ہوتا ہے اس تا جو روحانی ہمیں دولتیں ملتی ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہے سجدے کا مزہ اپنا ہے گھر میں سجدہ کریں تو مزہ اپنا ہے مسجد میں کریں تو لطف اپنا ہے پہلی سف میں سجدہ ہو تو سرور اپنا ہے اور اگر پیشانی کو حرم کا سہن مل جائے تو اس کا سرور اپنا ہے ہر شیئے کا ایک لطف ہے روزے کا لطف ہے سہری کا ایک مزہ ہے اور سہری کا مزہ گھر بیٹھ کے کریں تو اپنا ہے اچھا کسی سالے شخص کی قربت میں بیٹھ کے سہری کا کھانا نصیب ہو جائے تو اس کا مزہ اور ہے اور اگر ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراتھے مل جائیں اور سہری کے لمحے ہوں تو یہ تو جن کی ماں چلیں گے ان کو پوچھیں نا کہ وہ لطف اور سہری کی وہ گھڑیاں کیسے ہوتی ہیں جب ماں کے سامنے چلے کے پاس بیٹھ کر چنگیر کے اوپر سہری کے ایک پراتھے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سرور کیا ہوتا اور ساتھ جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں سے لسی کا کٹورہ پی رہے ہوتے ہیں تو وہ سہری کا لطف اور ہے اس طرح افطار کا مزہ الگ ہے گھر کریں الگ ہیں مرشد کے ساتھ کریں تو الگ ہے اس طرح کے ساتھ افطار کریں تو مزہ الگ ہے اور ہاتھ میں کھجور ہو اور سہن مسجد نبوی کا ہو اور نظر روزہ رسول پہ ہو اور اس وقت جب افطار کر رہے ہوں تو وہ سرور اور ہے تو ہر شئے کا ایک لطف ہے ہر شئے کا ایک سرور ہے تو میاں جب سہری اور افطاری کا مزہ ہے جب سجد رکور قیام کا مزہ ہے جب صدقہ کرنے کا مزہ ہے روزہ کھولنے اور رکھنے کا مزہ ہے تو پھر ایمان کا بھی تو کوئی مزہ ہوگا ایمان کا بھی تو کوئی سرور ہوگا تو ایمان کا حض بندے کو کب ملتا ہے وہ سرور کب ملتا ہے تو آئیے اللہ کے محبوب سے ہی سنیے تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا سرور ایمان کا لطف ایمان کا مزہ پاتا ہے سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوسری بات کہ کسی سے محبت وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور تیسری بات ایمان سے منحرف ہونا جو ہے وہ اتنا مشکل ہو کہ آگ میں ڈال دیا جائے تو یہ آسان ہے لیکن ایمان سے منحرف ہونا یہ مشکل ہو یہ نہیں ہو سکتا آگ میں ڈال دو تو ماضی میں ایسا ہوا بھی اللہ اکبر تیل گرم کیا گیا کڑاہے میں اور وہاں ڈال دیا گیا ہڈیاں الگ ہو گئی گوشت الگ ہو گیا لیکن اس کے باوجود نام حضور کا نہیں چھوڑا ہے بدن کاٹے گئے انگلیاں کاٹی گئی آزائے بدنیاں کاٹے گئے جو تم کر سکتے ہو کر لو لیکن ہم ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے ہیں اللہ اکبر زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دن لگی نہیں جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر دکھ تو سہنے پڑیں گے تو یہ اگر کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو پھر بھی ایمان سے منحرف نہ ہو اگر اتنا کوئی پکا ہے ایمان تو تیقن کا نام ہے یقین کامل کا نام ہے جم جانے کا نام ہے پختگی کا نام ہے اور اگر یہ نصیب ہے تو پھر ایمان کا سرور بھی آئے گا وہ کچھا پکا کہ ٹھیک ہے آسانی ہوئی تو ٹھیک اور مشکل ہوئی تو پھر روح سخن دوسری جانب تو ایسا ایمان سرور نہیں دیتا ایسا ایمان لطف نہیں دیتا ایسا ایمان کا مزہ اور حض نصیب نہیں ہوتا